ہندوستان کو جوڑنے کی آپ بات کرتے ہو راہل گاندی جی کیا آپ نے کوئی بھانگ پی رکھی ہے جو آپ نے لڈاک چھوڑ دیا لڈاک ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے اگر کنیا کماری سے لے کے کشمیر تک ہے تو لڈاک کیوں نہیں جاتے کیا آپ تی شٹ لگا کے دکھنا چاہتے ہو کہ آپ سوپر مین ہیں ہی مین ہیں اگر آپ کو لڈاک آپ کا حصہ دکھتا ہے تو وہ ہمارے دیش کا حصہ ہے جیسے کہ آپ کے جوہرلال نہرو جی اندرہ گاندی جی جا اور بھی کچھ آپ کے کانگریس کے نیتہ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی ہمارا گلکیت بلکستان پیو جے کے جو ہے الگ کروا کے اپنے دیش سے الگ کروا دیا وہ تو آپ سے جڑا نہیں آپ نے جو ہوتے ہوئے دیش کے اندر لڈاک کرگل وہ آپ نے الگ کروا دیا اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے ہوتے ہوئے حصے کو جو ہے انہوں نے الگ کروا دیا بات کرتے ہیں بھارت جوڑنے کی انہوں نے خود ہی لڈاک کرگل کو چھوڑ کے بھارت توڑنے کی بڑی بات جب اب لکھنپور کے اندر انٹر ہوئے تھے تو ہمارے مہراجہ گلاب سنگھ کی جو پرتیمہ ہے بہت بڑی اندے کو بھی دیکھتی ہے کہ یہ مہراجہ گلاب سنگھ کی پرتیمہ ہے اسی کے نیچے انہوں نے جو ہے پورا پندار لگا کے انہوں نے سمبودھت کیا ہے پوری پبلی کو جو اس کے چلتے ایک بار بھی ہمارے راجاؤں کا جنہوں نے کیریشن کیا پورے جمہو کشمیر کو بنایا ہے جمہو کشمیر کو ٹیمپل آف سیٹی جہاں ایک یونائٹ ہونے کا لوگوں کے ساتھ جو ہر ایک کو اپنا سمان دیا ہے انہی راجاؤں کی بات انہوں نے ابھی تک نہیں کی اور صرف اپنی ٹی شیٹ کی جو ہے وہ ریلی لوگ کی کتریت کرنے ہیں اور ہمارے سب سے بڑی بات میں جو آج کی ٹائم میں بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مہاراجہ جو ہری سنگھ جی ہے انہوں نے عزت نہیں کی جمہو کشمیر کے اندر یہ ہمیں کتری برداشت نہیں اور ہم لوگ مہاراجہ سنگھ کو اپنا سلام کرتے ہیں صدکار کرتے ہیں کہ ان کی درتی کے اندر جنہوں نے انگریجوں کا غلام نہیں بننے دیا اور میں کہتا ہوں انہی ہی نانا نے ہمارے راجہ کو جب جمہو کشمیر سے باہر جانے کے لیے جو ہے مجبور کیا اور ان کی ہی وجہ سے یہ کیوں کریں ان کی عزت مجھے پتہ ہے انہوں نے ہی انہی کے ہی اپنی سرکاروں کے ویسے ہمارے مہاراجہ سنگھ باہر گئے تھے اور اپنے جمہو کشمیر ڈیاست کو چھوڑ کے ان کی آستیاں جو ہیں وہ یہاں پیادی باپس نہیں آ پائے تھے ہمیں دکھ ہے ایسے سرکاروں پر ایسے لوگوں پر ایسے لیڈروں پر اور یہ کیا ہماری عزت کریں گے جب ہمارے راجہوں کی عزت نہیں کر سکے ہم لوگ کیا کریں گے یہ کون سی بھارت بھارت جوڑ اپنی یاترہ بنا رہے ہیں بھارت جوڑ دیں گے نمشکر راہل گانڈی کی بھارت جوڑو یاترہ کو لے کر الگ الگ ٹپنی آ رہی ہیں اور کہیں نہ کہ کنیا کماری سے کشمیر تا کوئی جاترہ کو لے جانے کا جنہوں نے ایک سنگلپ لیا ہے وہ جمہو سے ہوتے ہوئے اب کشمیر کی اور کچھ کر چکی ہے پر وہیں دوسری طرف کچھ باتیں سامنے آ رہی ہیں جنہیں آپ تک لانا بہت ہی ضروری ہے آکر اس بھارت جوڑو یاترہ کا کیا مقصد ہے اور بھارت جوڑو یاترہ اگر جمہو میں پہنچتی ہے تو کیوں نہیں مہاراجہ جی کی ریاست جن کی یہ دین ہے ریاست اور اس مہاراجہ کے آگے کیوں نہیں ہو نک مقصد ہوتے چلی بات کرتے ہیں سمیہ مرزہ جو چکے ہیں سنی کانچیب جو کی ہندو راشتے کلیان سنگٹن کے پردان ہے جے کے یو ٹی جے یہ کس طرح سے یاترہ کو لے رہے ہیں کیونکہ راہل گانڈی کا صاف طور پر کہنا ہے کہ نفرتوں کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے جا رہا ہوں اور ان مدوں کو لے کر وہ یاترہ کر رہے ہیں جن مدوں کے آج کی اگر بات کریں جمہو کشمیر کے برننگ یشو ہیں اور کافی پرچولی جے مدے ہیں جس میں بے روزگاری کا مدہ ہے جس میں اگر بات کریں یوہوں کے لوگ سڑکوں پر دھرنے پردشن دے رہے اور سب سے بڑی بات مہنگائی کا مدہ ہے چلی جانتے بھارت جوڑو یاترہ کا کیا سمرتن کرتے ہیں یا ان مدوں کو سمرتن کرتے ہیں سب سے پہلے سانی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا بھی دیکھئے جیسے کی آپ نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ جو ہے جب وہ کنیا کو ماری سے لے کے کشمیر تک کی جو ہے انہوں نے بولا ہے کہ ہم پوری کریں گے لوگوں کو جھوڑیں گے پیار محبت کی دکانے کھولیں گے لوگوں کے پرتی جاگرو کرنے کی جو ہے ان سے بات کریں گے ہر ایک ایریو کو جوڑنے کی بات کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کے چلنگ کے مادیم سے ایک بات بول دوں ہندوستان کو جوڑنے کی آپ بات کرتے ہو راہل گاندی جی کیا آپ نے کوئی بھانگ پی رکھی ہے کہ جو آپ نے لڈاک چھوڑ دیا لڈاک ہمارے ہندوستان کا حصہ ہے اگر کنیا کو ماری سے لے کے کشمیر تک ہے تو لڈاک کیوں نہیں جاتے کیا آپ تی شٹ لگا کے دکھانا چاہتے ہو کہ آپ سوپر مین ہیں ہی مین ہیں اگر آپ کو لڈاک آپ کا حصہ دکھتا ہے تو وہ ہمارے دیش کا حصہ ہے تو اس دیش کے حصے میں ہمارا لڈاک بھی آتا ہے کرگل بھی آتا ہے وہاں جانے کیا بات کیوں نہیں کرتے ان کو آپ الگ کیوں چھوڑتے ہو آپ ہی کے ہی فیملی کے کچھ پرانے جیسے کہ آپ کے جوہال لار نہرو جی اندرہ گاندی جی جا اور بھی کچھ آپ کے کانگریس کے نیتہ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی قلقی بلکیستان پی او جے کے جو ہے اللہ کروہا کے آپ نے دیش سے اللہ کروہا دیا وہ تو آپ سے جھوڑا نہیں آپ نے جو ہوتے ہوئے دیش کے اندر لڈاک کرگل وہ آپ نے لڈاک کروہا دیا اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے کی ہمارے ہندوستان کے ہوتے ہوئے حصے کو جو ہے انہوں نے اللہ کروہا دیا بات کرتے ہیں بھارت جوڑنے کی انہوں نے خود ہی لڈاک اور کرگل کو چھوڑ کے بارت توڑنے کی جو ہے ایک بات بتا دی وہ سب سے بڑی بات جب اب لکھنپور کے اندر انٹر ہوئے تھے تو ہمارے مہراجہ گلاب سنگھ کی جو پرتیمہ ہے بہت بڑی اندے کو بھی دکھتی ہے کہ یہ مہراجہ گلاب سنگھ کی پرتیمہ ہے اسی کے نیچے انہوں نے جو ہے پورا پندار لگا کے جو ہے انہوں نے سمبودھت کیا ہے پوری پبلی کو اس کے چلتے ایک بار بھی ہمارے راجاؤں کا جنہوں نے کیریشن کیا پورے جمہو کشمیر کو بنایا ہے جمہو کشمیر کو ٹیمپل آف سیٹی جہاں ایک یونائٹ ہونے کا لوگوں کے ساتھ جو ہر ایک کو اپنا سمان دیا ہے انہی راجاؤں کی بات انہوں نے ابھی تک نہیں کی اور صرف اپنی ٹی شیٹ کی جو ہے وہ ریلی جو ہے وہ دنبندی کتے جانے اور سب سے بڑی بات کل جو ہم نے سنی کہ ہمارے پترکاروں کے ساتھ انہوں نے جو برطاب کیا ہے وہ ہمیں کتے برداشت نہیں یہی پترکار کانگریس کے لیڈروں کی پریس کونفرنس بھی کرتے ہیں ان کی ڈیمانس بھی اٹھاتے ہیں ان کے پروٹیسٹوں ڈرنے بھی جو ہے کور کرنے جاتے ہیں لیکن آپ نیشنل میڈیا لے کے جمہو کشمیر کا انٹر ہوئے ہو ویلکم کرتے ہم نیشنل میڈیا کا بھی لیکن جو گھر کے لوگ ہمارے یہاں کے ان کے ساتھ اس ہماری میڈیا جمہو کشمیر کی ایک ایک آواز جو ہے اٹھانے کا کام کرتی ہے سب سے پہلے اگر آپ کا ویلکم لکھنپور پہ ہماری میڈیا نے کیا تو آپ کا کام پورا بند ہے سب سے پہلے سنیوک آپ کا ان کے ساتھ ہونا چاہیئے تھا یہ ہمیں کتے برداشت نہیں اور مجھے بتائیے بھارت جوڑنا ہے تو آپ سب کو لے کے چلو آپ کی جو دیگی ویجا جی ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ surgical strike کی ہمیں میں حساب چاہیئے ڈگویجے کوئی سی آئی اوز کا ڈریکٹر ہے وہ سی آئی ڈی کا ڈریکٹر ہے جو اس کو حساب دینا ہے مجھے بتائیے پلوا میں اگر کانڈ ہوا ہے تو آپ کا کہنے کے کیا مطلب اس کا بھی ہمیں بتائیے کس طریقے کیا ہوا ہے آپ جان کوئی ڈریکٹر ہو کسی جنسی کے تو آپ کو ہم بتائیں جہاں آپ دیش کے پدان منتریاں آپ کو بتائیں مجھے بتائیے دیش کے اندر کیا آرمی اتنی جو آپ اس کے سوال اٹھانا چاہتے ہو آپ جو اپنا کام کرنا ہے وہ کیجئے یہاں پہ نفرت فلانے کام مت کیجئے کیونکہ آپ کو لگ رہا کہ نفرت فلائے ہو تو کہہ رہے ہیں ہم نفرت کے بزار میں محبت کی دکھان کھلے جا رہی ہے اور اسی بیان کو راہل گاندی نے نکارہوں نے نے کہا ان کا ویقتیگت وہ بیانہ ہمیں سے سمرتھن نہیں کرتے آرمی اگر کوئی کام کرتی انہیں پرمان کی ضرورت نہیں دیکھئے راہل گاندی کے ہی لیڈر راہل گاندی آپس میں ان کی تعلق نہیں بنتی تو یہ لوگوں کو کیا جوڑیں گے خود کے لیڈر ان کی آپس میں جو ہے ان کی وانیاں نہیں ملتی ان کے بیانواج نہیں ملتی یہ لوگوں کیا جوڑیں گے بھارت کیا جوڑیں گے اور سب سے بڑا ثبوت پورے ہندوستان کے اندر نیشنل میڈیا بھی اگر آپ کا چنل سن لیں ہوگی اس میں بتائیے کہ لدہ ترگیر کہاں ہے اس بارے جو جاترہ کے اندر وہ کیا پاکستان لے جی چائنے کو دے دیا آپ نے یہ ہے راہل گاندی کی سوچ یہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی شاید کوئی ایسی ٹیبلٹ کھاتے ہیں کہ ان کو شاید اپنا ایریہ کچھ بھول جاتے ہیں آپ نے بھی بول دیا ادھر سے بابا چنچل کہہ رہے ہیں کوئی کیاپشلز کھاتے ہیں ان کی نیر جی آجتے ہیں آج آپ نے بھی ٹیبلٹ کا نام دے لیا بابا چنچل نے کیا بولا ہوگا وہ ان کی ہوگی لیکن میں فیکٹ جو ہے آپ دیکھئے فیکٹ ہے کہ لدہ کرگل کہاں ہے وہاں کیوں نہیں جاتے کہاں وہاں مائنس ہے تو مجھے بتائیے مائنس ہوگا کہ آپ جکر نہیں لگا سکتی ہو ٹیشٹ ہی دکھانی ہے کہ میں ٹیشٹ لگا کے جاؤں گا بیچ میں ڈال لی ہے بیچ میں بھی بلکل میں کہتا ہوں انسان ہے وہ انسان ہے وہ آئی نس ٹیمپریچر میں وہ کوئی مٹ اس کے میں کہتا ہوں لوہے کے آئیرن مین تو وہ ہے نہیں وہ سیمپل انسان ہے تو ان کو جانا چاہیے لدہ کرگل ہمارا ایک تاج ہے وہ بھی ہندوستان کا حصہ ہے اس کو آپ کس طریقے سے بول سکتے ہو رہی باد بارہ جوڑوں کی جمہو کشمیر کی اندر ہمارے ڈیلی ویجرز ہمارے نوجوان ہمارے رہورے کھیل کے ہمارے جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس آپ کیوں نہیں گئے پھر آپ الزام لگاتے ہوگی ہمیں جانے نہیں دیا آپ کیا کسی بورڈر کے پار جانے نہیں دیا آپ کو جانا چاہیے تو ان کے پاس ہمارے کتنے پریشان ہیں ہمارے رہبرے کھیل کی کتنے پریشان ہیں جا ہمارے لوگ جو ہیں یہاں کے جمہو کشمیر کے وہ پروبلم میں ہے کہ بھائی صاحب کوئی نہ کوئی آئے گا ہماری اپنی صدود لے گا اور راہل گاندی جی جو ہیں پورے دیش سے گھومتے ہوئے کشمیر کے اندر اینٹر ہوئے صرف اپنی یادرہ کو لے کے چلتے ہے کہ left right کیا ہو رہا ہے وہ ان کو نہیں پتا اور بڑے بڑے فوٹوگراف لگا دیئے کام سے کامون فوٹوگراف جو عربور پہ آپ نے خرچ کیا گریبوں کو کچھ دے جاؤ کچھ راشن بانٹ دو کچھ گریب جو ہمارے آج روڑوں پہ ہیں دربادر ہیں ان کے لئے کچھ کر کے دکھا دو کی واقعہ ہم بولنے کہ ان کو ہمدردی ہے لیکن ان کو صرف اپنی پڑی ہے اپنے لوگ کتریت کرنے ہیں اور ہمارے سب سے بڑی بات میں جو آج کی ٹائم وہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مہا راجہ جو ہری سنگھ جی ہے ان کی جو ہے انہوں نے عزت نہیں کی جمہو کشمیر کے اندر یہ ہمیں کتے برداشت نہیں اور ہم لوگ مہا راجہ سنگھ کو اپنا سلام کرتے ہیں صدقار کرتے ہیں کہ ان کی درتی کے اندر جنہوں نے انگریجوں کا غلام نہیں بننے دیا اور میں کہتا ہوں انہی ہی نانا نے ہمارے راجہ کو جب جمہو کشمیر سے باہر جانے کے لئے جو مجبور کیا اور ان کی ہی وجہ سے یہ کیوں کریں ان کی مجھے پتہ ہے انہوں نے انہی کے ہی اپنے سرکاروں کے ویسے ہمارے مارجہ سنگھ باہر گئے تھے اور اپنے جمہو کشمیر ریاست کو چھوڑ کے ان کی آستیاں جو ہیں وہ یہاں پیدا یہ باپس نہیں آ پائے تھے ہمیں دکھ ہے ایسے سرکاروں پر ایسے لوگوں پر ایسے لیڈروں پر اور یہ کیا ہماری عزت کریں گے جب ہمارے راجہوں کی عزت نہیں کر سکے ہم لوگ کیا کریں گے کون سی بھارت 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 جوڑ دیں گے یہ صرف ڈرامے ہیں اپنے پاس ہی رکھیں یہ چیز بتائیں آپ نے کہا جن مدھوں کو وہ لے کر چلے ہیں انہوں نے آپ غصہ کافی دکھا رہے ہیں ٹی شٹ کا تو کافی مدھا بنا ہو تو بیج میں بھی شٹر بھی ڈالی کیونکہ بھارت چل رہی تھی یہ تو چلی ایک تو مدھا بنا دیا پر سوال یہ راہل گاندی جن مدھوں کو لے کر چلے آپ کو کیا لگتا پوری طرح مدھوں پر راہل گاندی کا ایک دکھاوا تھا اگر ہوتا تو وہ ڈیلی ویجر کے ڈیلیگیشن سے ملتے وہ ملتے جو ہمارے ریبرے کھیل تھے انوائی سی تھے باقیوں سے ملتے انہوں نے ڈیلیگیشن جو آج پاس ان کے لوگ تھے نا وہ بھی کہیں نا کہ ان کو شاید میس گائیڈ کر رہے تھے یا اگر ایسا ہوتا تو چرچے ہوتے آج ان کے باہر کی جنڈے ان کے فیراتے لوگ وہاں پہ لیکن جہاں جہاں جا رہے وہیں تک سیمت ہے اس کے بات نہیں دیکھئے ہمارے لوگ جنہوں نے اپنی جانے گوائی ہیں تارگٹ کلنگ سے کشمیر میں کیا ان کے پاس جانا فرض نہیں بنتا تھا مجھے بتائیے ان سے ملنے جیس پیشل جو ہے اس یاترہ کے پیدل آئے تھے تو پانچ منٹ ملنے میں کیا تھا ان کے پاس ہمارے ڈیلی ویجرز کو بلاتے ان سے ملنے میں کیا تھا اوپر سے بیان دیتے ہمیں ملنے ہی نہیں دیتے کیوں آپ آپ کیا ہندوستان میں نہیں ہو کیا کیوں نہیں جان دیں گے آپ کو ایسی کون سی بات ہے اگر آپ لوگ سچ میں جمہو کشمی کی جن تک سے پیار کرتے آپ ان کے پاس جاتے اور آپ لوگ کیا کرتے ہو سیلی بریٹیوں کو بلا کے فوٹو کھیچ لیتے ہو بتاتے تو ہم نے بارہ جوڑ لیا آرے بارہ جوڑ نے لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس راشن نہیں ہے ان کے پاس جو ڈیمانڈوں ڈیمانڈے لے کے بیٹھے ہیں سیلی بریٹیوں کو جوڑنے سے آپ کا بارت نہیں جڑتا آپ کا آپ نے تو میں کہتا ہوں کی بارے جوڑنے بارے ٹوٹا ہوتا جو جوڑ رہے ہیں میں شاید مجھے لگتا ہے میں کہتا ہوں ان کے نانا انہیں پر دادوں نے جو ہمارے گل کی تھی پی ہو جے کے تو جمہو کشمیدہ کروا ہی دیا تھا آپ لگا کرگل بھی کروا دیا میسٹر راحل گاندی جی نے تو مجھے جوڑنے والی بات نہیں ہے توڑنے کی بات جوڑیں کہاں سے اور سیلی بریٹی سے جاہاں ان کے کچھ لیڈروں سے ساتھ چلنے سے بھارت نہیں جڑے گا جمہو کشمیر آگے ہی مصیبتوں کا سامنا کر رہا ہے اس کے اندر کوئی ایسی بیانوازی نہ دیں ایسے کام نہ کریں جس وجہ سے آپ کو ان فیوچر آپ کی پارٹیکلی جو ہے مصیبت کھڑی ہو اگر اگر آپ کو آنا ہے تو ان گریب لوگوں کے لیے آؤ ان کے پاس آؤ جن کو واقعہ میں آپ کی ضرورت ہے کیا لگتا ہے اس کا پرباو کس طرح سے پڑھا جمہو کشمیر کی جنتہ پر جو بھارت جوڑ یاترہ کو کنیا کماری سے کشمیر گھاٹی تک آ جا رہے ہیں تیرنگا فیرانہ انہوں نے جا کر کشمیر میں صرف یہاں کے جو کانگریس کے لیڈر ہیں انہی کو لگا کہ ہم نے راہل گاند کی ساتھ چل پڑے ہم نے ان کے ساتھ یاترہ کر لی بس ہم لوگ جیت گئے کچھ کانگریس کے لیڈر ایسے ہیں آج ہی وینر ہو کے بیٹھے ہیں میں ملے تو منتری سنتری بن گیا یہ مجھے بتائیے منتری سنتری تو آپ کو لوگ ہی بنائیں گے اگر آپ نے ستر سال میں کچھ صحیح کیا ہوتا تو آج آپ کی نوبت نہیں آتی اگر آپ ٹھیک ہوتے سچ میں دیش کا آپ نے ادھار کیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی اور یا آپ کیا دیش کا ادھار کروگے کیونکہ آپ نے دیش کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ تو پہلے ہی بنا کر دیا اور ہو آپ تو اس کے بعد آپ کیا جوڑوگے بھارت کو مجھے بتائیے اور کیا آپ نہیں ٹھیکا لے کے رکھا پورے ہندوستان کا جھوڑنے کا کیا ہم لوگ جڑے نہیں ہیں ہمارے دیش کی اندر چاہے وہ جمہو کشمیر کے ہوں پنجاب کے ہوں ہریانہ کے ہوں ہمچل کے ہوں ڈلی کے ہوں بیہار کے ہوں کہیں کہ بھی ہوں وہ سب ایک جھوٹکے ہندوستانی ہیں لیکن آپ لوگ جو جو بیوازد بھیان کرتے ہیں کہ ہمارے سرجرگس ٹائک پہ ہمیں وہ دے جیے ریپورٹ دو جا پلوامہ کان کے لیے دو یہ چیزیں آپ کو شعبہ نہیں دیتی اور سب سے پہلی بات آپ گلتیاں ہیں پہلے اس کو صدارو پھر بات کو جوڑو اور جس ریاست میں آتے ہو سب سے پہلے اس راجہ کی جو ہے وہ عزت کرنا سیکھو جنہوں نے آپ کے حوالے یہ جمہو کشمی دیش کے ساتھ لائے اور ہمارا جمہو کشمی جو ہے یہ ایک راجہ کی ہمارے مہان راجہ کی جو ریاست ہے اس کی توہین آج آپ نے کی ان فیوچر اگر ایک بار بھی ان کی توہین ہوئی تو آپ آپ کو لکھنپور کے اندرے انٹر نہیں کرنے دیں گے یہ تھے ہمارے ساتھ ہندو کلیان منچ کے جو کی جے کہ یوٹی کے پردھان سنی کانچیب صاف طور پر انہیں براہول گاندی کی بارج جو جوڑو یاترہ کو کٹاکش کیا کہا ہے کہ جس مہاراجہ جی کی ریاست میں آپ پرویش کرتے ہیں انہیں کو نمان نہیں کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ نے ان کا نرادر کیا ہے اور ساتھ انہیں کا یہ بھی کہنا تھا کہ آپ بارج جوڑو یاترہ تو لے کے رہے ہیں کیا آپ جن مدوں کو منچ پر بیٹھ کر چرچہ کرتے ہیں ان مدوں کی کیا ان لوگوں سے آپ ملے کیا ان لوگوں کے آپ پاس گئے اور سب سے بڑی بات ہے کہ راہول گاندی جی کے خود کی جو زبانی تھا کہ میں لوکل میڈیا سے بات کروں گا راہول گاندی جی آپ پاردشتہ رکھتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں میں بارت کو جوڑنے نکلاؤں نفراتوں کے بزار میں محبت کی دکان کھولنے جا رہا ہوں یہی پر آپ کی بات ثابت ہوئی جب آپ نے کہا کہ آج ہم جمہوں کے میڈیا سے کیونکہ جمہوں کا میڈیا جمہوں کشمیر کا جو لوکل میڈیا وہ بھلی باندھی جانتا ہے ہماری جمہوں کشمیر کی جنتہ کن کن پریشانیوں سے جوج رہی ہے کن اپتی کی استیتی میں وہ سمیہ اپنا جیون ویتیت کر رہی ہیں جب آپ نے انہیں نہیں پوچھا تو آپ کس طرح سے کہہ رہے تھے کہ میں جمہوں کے لوکل میڈیا کو مخاطب ہوں گا ان کے ساتھ بات کروں گا یعنی صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ آپ اپنا پورا جماوڑا جو کنیا کماری سے گھاٹی تک لے کے جا رہے ہیں وہی لوگ آپ کے ساتھ چل سکتے تھے وہی لوگ آپ سے بات کر سکتے تھے اور وہی لوگ جو آپ کے ساتھ جماوڑا آ رہا تھا وہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے میڈیا کو دھکے بھی مار رہے تھے یعنی بڑی افسوس کی بات ہے آپ جمہوں میں آتے ہیں آپ کہتے ہیں میں جمہوں کی لوگوں سے بات کروں گا جمہوں کی میڈیا سے بات کروں گا پر وہی پر آپ کا یہ فیر بدل دے کر کہیں نہ کہیں آج سنی کانچیب جیب نے بھی کٹاکش کیا ہے کہ یہی میڈیا ہے آپ تو ہو کر چلے جائیں گے پر سوال یہ ہے کہ پل پل کی خبریں چاہے وہ کانگریس پارٹی کی ہو چاہے باجپا کی ہو چاہے انسی کی ہو چاہے پی ڈی پی کی ہو کسی بھی پارٹی کی ہو پل پل کی جو خبریں آپ جنتا تک لاتا ہے وہ یہاں کا لوکل میڈیا ہی لاتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہاں کے جو نیتا ہے خاص کر کے کانگریس پارٹی کے آپ کس طرح کے یہاں کے لوکل میڈیا کو فیس کریں گے کیا لگتا ہے پھر بھی راہول گاندی جی لے کر اپنا جو پورا جمعورہ ہے میڈیا کا لے کر آئیں گے پھر ہی پریس کانفرنس آپ ہوگی یہ سوال ہم آپ سے ضرور کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ نے مہاراجہ جی کے ساتھ یہاں کے لوکل میڈیا کا بھی نیرادر کیا جہاں پر کل ججر کوٹلی میں آپ کی پریس وارتہ کے دوران نیشنل میڈیا کے کئی احسے ہم نام نہیں لیں گے انہیں دھکے بھی مارے گئے یعنی آپ لوگ کن کو ساتھ لے کر آئے تھے یہ سب سے بڑا سوال لے گا کہ دھکے مارنے کے لیے ہمارے جمعور میں آپ آ کر جمعور کے میڈیا کے ساتھ جمعور کی جنتہ کے ساتھ آپ اس طرح سے دھکا مکی کریں گے مہاراجہ جی کا اپمان کریں گے تو کتے ہی برداشت نہیں ہوگا کہیں نہ کہ یہ چیزیں اس بارت جوڑو یاترہ پر بہت بڑا پر بھاو ڈالیں گی اور ضرور ڈالیں گی اپنے کمینٹ ہم نے سجاو ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا سے شیئر کیجئے جوڑی ریاستی مارست اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جبار